ہیلو دوستوں سواغت ہے آپ کا ہے کہ نئے کلاس میں بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کا ایم اے کا بائیوہ ہونے والا ہے انہوں نے پرائیویٹ فارم ڈالا تھا جانکاری کم ہے اب وہ دکت میں ہے کہ صرف کیا ہونے والا ہے کیسے بائیوہ ہوگا کیسے فائل بنے گی تو ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم نے خود تین چار بار اس بار ایم اے کر رہے ہیں تو ہم آپ کو بتانے کے لئے ایک سٹیک انسان ہے ایکسپیرین شیئر کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے آپ کو کیا کیا کرنا ہے دیکھیں بالکل سٹیک ریویو دیں گے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ایسے سسٹم کی بیجتی ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ہمیں مطلب یہ ہے کہ بچہ جو جاننا چاہتا وہ کیا ہے ٹھیک ہے تو دھیان سے سنیے گا ہم نے جتنی بار بھی بائیوہ دیا ہوتا کیا بہت دھیان سے سمجھئے ہوتا کیا جب لوگ گئے وہاں پر ای گھٹے ہوئے جو لوگ پریویٹ ہیں ان کی بات کر رہa ہے ریگولر والے کام ہیں نہیں معلوم ہے کیونکہ ہم نے جتنے امی کیے سب پریویٹ ہی کیے اب دو طریقے کے لوگ ہوں گے پہلے طریقے کے لوگ وہ ہوں گے یہ کام میں ان کی بھی آئے گا جو ریگولر والے دھیان سے سنیے گا دو طریقے کے لوگ ہوں گے پہلے طریقے کے لوگ کون ہوں گے جو خالی یہاں چلے آئیں گے بہت دوسرے ہمارے ٹائپ شریف آدمی جو خود تو نہیں بنا پائیں گے ٹائم پہ چلتے ہیں اپنی چھوٹی بہن سے کسی بچہ کوئی پڑھنے آتا اس سے لکھ با لیے اب سر جی اس میں کیا لکھ بائیں گے یہ سوچنے والی بات ہے تو دیکھیں دو تین باتیں ہیں اگر آپ پرائیویٹ ہیں سر تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے آپ نے مالی آپ پولٹیکل سائن سے کر رہے ہیں مالی آپ ہسٹری سے کر رہے ہیں مالی آپ مارڈن سے کر رہے ہیں انشینٹ سے کر رہے ہیں مالی آپ فیلوسفی سے کر رہے ہیں جس سے بھی آپ کر رہے ہیں آپ کو کیا کرنا آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم نے چار پیپر دیا ہیں چار وہ پیپروں میں ایسا کیا تھا جو ہم پڑھ کے گئے تھے اور ہمیں بہت اچھے سے آتا تھا اور وہ ہم نے لکھ لیا پیپر میں بس وہی آپ کا فائل کا کنٹینٹ ہے آپ اسی کو اگر خود ٹائم ہے تو خود لکھ لیں ورنہ کسی سے لکھوا لیں اور ایک بار اسے پرابر طریقے سے پڑھ لیں ابھی سنتے رہیے گا کچھ لوگ کہیں گے سردی جب ہم وہاں جائیں گے تو یار کئی نئی سنا پائے پھر کیا ہوئے گا اس کا بھی ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں جب آپ وہاں پہ پہنچیں گے تو کچھ کالجوں میں تو کیا ہوتا ہے خالی فائل جمع کر کے جاؤ لیکن جیدہ تر کالجوں میں کیا ہوتا ہے سنتے ہیں بلاتے ہیں آپ بلائیں گے تو کیا ہوگا جب سنیے ہم آپ کو بتاتے ہیں experience جب ہم نے پہلا والا ہمیں کیا تھا تو ہمیں کافی کچھ معلوم تھا وہ ہم نے modern history سے کیا تھا ٹھیک ہے معلوم کافی کچھ تھا لیکن جو انہوں نے ہم سے پوچھا وہ ہمیں نہیں آتا تھا ہم نے کچھ بتانے کی کوشش کی کم سے ہم باورا بن کے مت کھڑے رہیے وہاں پہ نہیں بھی آتا ہے تو کئی سر ہمیں یہ نہیں یہ آتا ہے اس سے لیٹڈ یہ ہم نے بنایا ہے یہ ہم نے فائل بنائی ہے یہ ہمیں یاد اس سے پوچھ لیجئے قائد ایک آدمی ہوگا جرور پوچھے گا اور اگر وہ نہیں بھی پوچھتا ہے تو آپ بالکل reality بتا دے رہا ہے کچھ بھی آپ کو نہیں آتا میرے کئی دوست ایسے ہیں جنہیں کچھ نہیں آتا تھا بولے ہم گئے ہم نے دار دکھائے چلے آیا دار دکھانے چلے آیا جو ایسے لوگ بھی ہیں ان کے نمبر بھی سو میں سے ساٹھ ستر آرام سے ملتے ہیں اگر ساٹھ ستر بھی مل گئے کوئی ٹینچن نہیں ہے وہ پریکٹیکل اپنا جو ہے جو پرسنٹیج ہے وہ کبر کر دے گا اور آپ کی پرسنٹیج آرام سے ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی یہاں تک کہ ہمیں دو بار آرام سے سو میں سے اسی اسی نمبر ملے بائیوہ میں جبکہ ہم نے کچھ بہت خاص نہیں سنا پایا بس فائل اپنی بنا کے لے گئے تو یہ گئے چلے آ ہاں جیسے ایک بار ہم گئے تو انہوں نے بلایا باقائدہ تو انہوں نے کہا کیا بنایا ہم نے سر یہ ٹاپک ہے یہ ٹاپک اچھا سناو تو ہم نے بتایا جب ہم نے بتایا تو سوڑی مسٹیک ہو گئی سر جی بہت اچھے تھے انہوں نے بہت اچھی بات کہی بولے بیٹا آپ ماسٹرز کی ڈگری کر رہا ہے اگر آپ کسی کو غلط انفارمیشن دیں گے تو پھر ایک بیجتی والی بات ہو جائے گی تو ہم نے کہا یا سر سوری سر آگز رکھایا لگ کے بولے ٹھیک ہے بیٹا جائیے اور اس بار بھی ہمیں سو میں سے اسی نمبر بلے کیوں کیونکہ ہم نے گلتی مان لے اگر گلتی ہے تو اسے جبادستی صحیح کرنے کی کوشش نہ کریے ہے بھئی یہ گلتی ٹھیک ہے سر نہیں سر جھان نہیں دے پائے سوری سر بات ختم ہو گئی اور اگر انہوں نے کچھ نہیں ہو جائے تو سر کچھ پوچھ لیجئے آرام سے نورملی بتا دیں تو صرف اور صرف کھانا پورتی ہوتی ہے بس وہاں تک جانا ہے فائل دینی ہے چلے آنا ہے وہ کچھ پوچھیں بتا دے ہو نہیں آتا ہے تب بھی کوئی بات نہیں جو ہے وہ ٹھیک ٹینچن نہیں لینی ہے ٹاپک میں جو آپ کو اپنے چاروں پیپر آپ نے دیئے جو آتا ہو اپنے سبجیکٹ سے لکھ لیجئے پتہ ہونا چاہیے فائل میں کیا بڑھا یہاں تک کیا اسے بھی آتا ہے جن کا فائل نہیں ہوتی ہے تب بھی ان کا ہو جاتا ہے تھوڑا وہ سنایا ٹھیک ہے نہیں آتا ٹھیک جا ہو گیا پچاس سار نمبر انہیں بھی مل جاتے ہیں تو امید کرتے ہیں آپ پورا جتنی بھی ٹینچن سمافت ہو گئی ہوگی اب یہ کیا کرنا ہے ایک فائل بنالنا فائل سر جی کتنی موٹی بنا زیادہ موٹی فائل اگر کسی کے کالج میں بتا ہی دی ہے تو الگ بات ہے ورنہ آپ پرائیویٹ اگر ہیں آرام سے سات پیج آٹ پیج جتنا آپ لکھ پائیں دس پیج جو بھی نورمل سی ایک فائل ہے آرام سے بنا لیں سات آٹ پنے نہیں پانچ پنے لکھ پا اور پاہ لگا لینا آرام سے فائل ہونی چاہیے پہنچ گئے کیا بنایا سر جی جی بنایا کچھ آتا ہے ہاں آتا ہے کیا سنا سکتے ہو بس اتنا کم سرم کانفیڈنس ہونا چیز جو آپ کچھ بتا پائیں کی کیا ہے مالیا ایک اور بھی چیز پھولے پیپروں کے نام پوچھے آپ نے کتنے پیپر دی چار پیپر نام پتا ہے ہاں پتا ہے پتا ہے تو ٹھیک نہیں پتا بتاؤ پیپر دی تمہیں نام نہیں معلوم تو یہ چیزیں ہیں تو آرام سے سارے پیپر کے نام دیکھ لیجئے فائل بنا لیجئے اور اپنے ٹاپک کو تیار کر لیجئے اور ریلیکس ہو کے جائیے کچھ نہیں ہوتا صرف کھانا پورتی ہوتی ہے بس ریلیکس ہو گیا میرا ایکسپیرینس ہے خود بہت پچھلے پانچ چھ سات سال ہوگا باقی پڑھاتے ہوئے ابھی اپکی ہمیں گیارہ سال ہوگا ابھی تیز جولائی کو تو آپ بالکل ٹینشن مر لیجئے ریلیکس ہو جائیے امیر کرتے ہیں پوری بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی ہم ملتے ہیں آپ سے ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیب